سیالکورٹ سے ایک انتہائی گمزدہ خبر شامل کریں گے جہاں پر معروف شائر ڈراما رائٹر عدیب و دانشور پرویز بزمی ستر برس کی عمر میں خداون میں سوکے پرویز بزمی کا شمار دنیا بھر کے معروف مسیح شائرہ میں ہوتا ہے اور فن موسیقی میں ان کی تعلیمات طالب علموں کے لیے مثالی تھیں سیالکورٹ کی تحصیل پسرور میں پیدا ہوئے اور والدین سیالکورٹ میں آگے پرویز بزمی نے تعلیمات سیالکورٹ سے حاصل کی انجہانی پرویز بزمی نہایت ملنسار اور حسمک انسان تھے مرہوم کی آگے رسومات کیسٹریڈل سکول کرسٹن ڈاؤن سیالکورٹ میں ادا کی گئی ریورن فادر اشرف گل، ریورن فادر عابد البرٹ، ریورن فادر جاوید اکرم، ریورن فادر فیصل نے پرویز بزمی کی آگے رسومات نے پاک ماس کے قربانی گزرانی اور جنازے کی رسومات کے دوران ان کے حالات زنگی کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ مقدسہ ماں مریم کے عقیدت مند روزری کے پابند تھے، ان کی شائری مثالی تھی اور فن موسیقی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا انہیں قوم کی ترقی کی فکر رہتی تھی اور دوسروں کے دکھ درد کے حل کے لیے جدوجہد میں لگے رہتے ہیں انہوں نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم پنڈٹ قیوم سے حاصل کی موسیقی میں ان کا انداز دل مو لینے والا تھا پرویز وزمی کے آخری رسومات میں پادری شکیل، قادری شافان، بابو آزم، عزیزو اکارب کے اراؤں معروف شائروں، عدیبوں، گلوکاروں، صحافیوں، وکلا، ٹیچرز اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی پرویز وزمی کے بھائی عارف بھٹی نے میڈیا کو بتایا کہ پرویز وزمی کے بچھر جانے کا بڑا صدمہ ہوا ہے ان جیسا بھائی کبھی نہیں ملے گا مرہوم نے خاندان کے وقار کو بڑھانے کیلئے اپنی بے شمار خدمت کو پیش پیش رکھا ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں اپنے مقدسین میں شامل کرے آئے ہوئے تمام اہمانوں کی مشکور ہے جو ہمارے دکھ میں شامل ہوئے اس موقع پر سو گواران کو پرویز وزمی کا آخری دیدار کروایا گیا اور انہیں شہانہ لباس میں آہوں اور سسکیوں میں سپردکھا کر دیا گیا معروف جنرل جعوید گل نے پرویز وزمی کا ایک یادکاری انٹرویو کیا جس میں انہوں نے اپنی حالات سنگی کے اتار چڑھاؤ بیان کیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی وی اور میں ہوں جس کا چیف ایڈیٹر جعوید گل آج ہم سیالکوٹ کی زرخیز زمین پر موجود ہیں اور اس خطے نے بہت سارے نامور شائر عدیب پیدا کیے ہیں مسیحی شعرہ اور عدیب پاکستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں آج میں سیالکوٹ کی اس زرخیز زمین سے آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو موسیقی عدب اور شاعری میں مصروف عمل ہیں جی آج میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں پرمیز بزوی صاحب سے سیالکوٹ کا نہیں بلکہ پورے پاکستان پوری دنیا کا بہت بڑا نام ہے موسیقی کا بھی شروع کی اور عدب میں آپ نے کس طرح اپنا آغاز کیا جی بزوی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ فن اور فنکار کا تعلق اس کی فطرت سے ہوتا ہے اور طبیعت کے اعتبار سے فنکار کا جہور ہی جو ہے وہ فن ہوتا ہے یہ ایٹمالوجی ہے کہ فنکار کا آغاز ہی اس کی زندگی کا فن سے ہوتا ہے بچپن سے جب وہ کچھ نہیں سمجھتا لیکن فن اس کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے خداون جب انسان کو پیدا کرتا ہے وہ بروہوں کی صورت میں پیدا کرتا ہے ان کے مزاج میں جو خداون نے ان سے کام لینا ہوتا ہے وہ ہی جہور جو ہے اس کی ذات میں شامل کرتا ہے اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں شامل کرتا ہے اور وہ ہی اس کا مددگار ہوتا ہے تمام عمر وہ جس صوبے میں چلا جائے وہ اس کا موامن ہوتا ہے اس کا مزاج جو ہوتا ہے جو خداون اس کے بارے میں تیع کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ٹیکنیکل مائنڈ ہوتے ہیں وہ انجینئر ہوتے ہیں سائنٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کی ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں وہ فن میں بھی بہت ہوتی ہیں لیکن فن کا تعلق محسوسات سے احساسات سے بھی ہوتا ہے بلکہ زیادہ دخل فن کا جو ہے اور فنکار کے محسوسات کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو خداونوں سے طبیعت دے کر پیدا کیا ہوتا ہے تو مجھے سب سے پہلے کہ بچوان جس زمانے میں میرا گذرہ فن کی میراج کا دور تھا سکسٹیز کی آپ بات کر رہا ہوں جب میں نے خوش سمالا تو فلم فنی اور عدوی اعتبار سے اپنے بلاند ترین مرتبے پر فائز تھی ریڈیو کا عملہ بہت مہتات بہت مہنتی اور بڑی احتیاط اور پوری غور خوز کے ساتھ اپنا کام کرتا تھا اور اپنے فن کی جو اس کی قدر ہوتی تھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا تھا اس کی شان و شوقت اس کے جاہو جلال کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش میں رہتے تھے انڈین فلم کا دور تھا ان دنوں میں فلم بھی معاشرے پر کیونکہ یہ محصر ترین ایک میڈیا ہے ایک ذریعہ ابلاغ ہے جو ڈائریکٹ انسان کے قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی تربیت بھی کرتا ہے اس کا اثر یہ تھا کہ ہمارے زمانے کے ہمارے لڑکپن کے بچپن کے زمانے کے لوگ بھی جھتے وہ فلم کی جو عدوی ان کی پیشکش ہوتی تھی فلم کے دروانگیت ہوتے تھے موسیقی ہوتی تھی وہ انہیں فن کی بنندین تک پہنچا دیتے تھے اور ان لوگوں میں اپنے فن کی غیرت ہوتی تھی وہ سیکھتے تھے پڑھتے بہت تھے اس وقت کے فلم کے جو ڈائریکٹر تھے ان کی لائبریری ہمارے ایک پورے پورے گھر کے برابر ہوتی تھی اور کتابیں بے شمار پڑھتے تھے اردو ہندی عدب انگریزی عدب موسیقی میں بابو مدن موہن کی مثال میں دیتا ہوں کہ انہیں کبھی کوئی مالی پریشانی یا اس قسم کے معاشی اور معاشری مسائل کا کبھی سامنا نہ رہا ان کے باپ بہت بڑے آدمی تھے سٹوڈیو اپنا تھا انہیں شوق کے اطبال سے سیکھا اور آج ان کا نام جو ہے موسیق ارینجمنٹ میں موسیق کمپوزیشن میں ایک بہت بڑا نام ہے بہت سے نام ہیں لکشمی کانت پیارے لال تھے نوشاد تھے کلیان جی آنند جی ایس ڈی بھرمان آر ڈی بھرمان یہ سب لوگ ایسے تھے کہ جنہیں جو کہتے تھے ایک تار ان کا بزورہ نکل آتا تھا پچاس وائلنس میں تو وہ پہچان لیتے تھے اور کہتے تھے بھائی لوگوں نے باہر سننا ہے ہماری بھی کوئی عزت ہے تو فن کی غیرت جو ہے یہ اسے بلندی پر لے کے جاتی ہے ہمارا ریڈیو پاکستان لاہور فن کی عدب اور موسیقی کی آبیاری جو ہے پاکستان کی ابتداعی زکیہ میں پاکستان سے لے کر ایسے ایسے لوگ خدا مند نے یہاں پیدا کیے اور ان سے کام لیا تو ہم نے وہ سنا ذہنی تربیت جو ہماری ہے ان نے اس سے لطفاً دوز ہمیں ہونا سکھایا ہم بچپن میں یہ سنا کرتے تھے مثال کے طور پر نہ گواہو نہ وک نیم کش اور جہاں ہم بڑے لوگوں کے محفل میں بیٹھتے تھے تو بلکل انپڑ لوگ جو تھے ان کی یہ فرمایشی ہوتی تھی کہ خان صاحب ہم تو چھوٹے ہوتے تھے جو گانے والے جنہوں ہم سننے کے لئے جاتے تھے تو ان سے یہ فرمایشی آتی تھی تو گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانیں گئے سر وہ سنا دے ذرا تو اس آدمی کی ہم تعلیم جب دیکھتے تھے ان لوگوں کی تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی وہ تعلیمی آفتہ فنکاروں نے اور فن سے تعلق رکھنے والے بڑے لوگوں نے انہیں تعلیمی آفتہ کر دیا ہوتا تھا تو شاعری کے موضوعات پر فلمیں بنیں موسیقی کے موضوعات پر فلمیں بنیں اور وہ انہیں معاشرے کی تربیت کی اس کے بعد میرے والد اور ان کے بھائی جو تھے سب ان کا چرچ میں بڑا عمل دخل تھا انہیں یہ بھی کرنا پڑتا تھا کہ وہ پریسٹ ہوت جو تھی سپیرچل لیڈر تھے وہ کہتے تھے یا ڈرامی شرامے کا انتظام کیا کرتا کہ اس کے ذریعے بھی ہم اپنا میسیج جو ہے کنوے کا کیا کر سکیں تو پھر ہمارے والد جو تھے وہ رائٹرز کو ڈھونتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کی منت کرتے تھے مزارش کرتے تھے ان سے ڈرامے لکھواتے تھے جو بھی ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا پھر رائٹرز بھی ہمارے گھر میں ہوتی تھی اور ان کا وہ جو رائٹرز کے دوران ان کی جو باتچیت ہوتی تھی اس سے بھی بہت کچھ سیکھا پھر ہمارے گھر میں شاعروں اور موسیقاروں کا بھی بڑا آنا جانا تھا کیونکہ میرے والد کو بہت شعب تھا ہرمونیم ہم نے اعلیٰ درجے کا اس زمانے کا ہرمونیم ہمارے گھر میں تھا تو جب ان کے دوست آتے تھے وہ سازوں کی وجہ سے بھی آکے بیٹھ جاتے تھے دلچسپی کے ساتھ کچھ وقت گزار کے جاتے تھے تو ہم نے بہت اس وقت کے لوگوں کو سنا اور فن جو ہے یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز کی طرح بھی ہوتی ہے اور جسے ہم تو بعض بزرگوں میں رکھا گئے یا چھوٹ کی بیماری ہوتی ہے اگر کسی کے اندر کوئی ڈیوائس لگی ہو فن کو ایڈاپٹ کرنے والی ہے ایڈاپٹی بیلیٹی ہو تو اس پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اور پھر وہ بھی پنکار بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہم نے بہت سنا اپنے زمانے کا گانا سنا اپنے زمانے کی شاعری سنی اور اس نے ہماری تربیت کی اعلیٰ درجے کی شاعری اور اعلیٰ درجے کی موسیقی انہوں نے عوام کو سنوائی اور ان کی عوامی سطح پر اور قومی سطح پر ہماری ذہنی استطاعت جو ہے اس سے سمجھنے کی اسے بڑھایا اور پھر ہم اس کا مزا لیتے تھے پھر ہم بھی چاہتے تھے لڑک منگ کہ ہم بھی ایسا کریں یہاں تک ہوتا تھا کہ کچھ ایسی ایسے گیت بھی ہوتے تھے جس میں فارسی الفاظ بڑے غالب تھے سیف الدین سیف تھے اور ان کے علاوہ بہت بڑے بڑے شاعر تھے کتیل شفائی تو نام لیں تو بہت سے بہت بڑے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں لمبی بات کرتے ہو تو اس قسم کے ان کے پائے کے جائر سین شامی وغیرہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑا محتاط انداز سے شاعری اور موسیقی کو اروج پر پہنچا دیا اور لوگوں کی ذہنی تربیت بھی کی کہ آپ نے کیا سننا ہے ویڈیا اچھی چیز سننے کا عادی بناتا ہے لوگوں کو اور پھر اس کا فضل جو ہے وہ لوگوں کی پسندیدگی کی صورت میں ان لوگوں کو ملتا ہے مالی وسائل کی بات اور ہے وہ تو خدا مند نے ہر بندے کے ریزر کا انتظام کیا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے فن کے ساتھ کبھی بد دیانتی نہیں کرتے تھے ہمارے زمانے میں ریڈیو پر رات گہرہ بجے اساتذہ کی غزنوں کا ایک علیدہ اپیسوڈ ہوتا جن میں غالب میر، حیدر الی آتش، مومن خام مومن، استاد داغ دیروی، امیر منائی، حسرت مہانی یہ کلاسیکی شاعری جو تھی استادوں کی اساتذہ کا فن شاعری جو ہے وہ ہمیں سنواتے تھے اور آگے سنگر جو تھے وہ بھی بڑا خدا مند کا کرم تھا ان پر غزن میں مہدی حسن فریدہ خانم تھی، اولا عملی تھے حسین بخش تھے باقی بھی لوگ تھے لیکن یہ نمائی نام ہیں جنہوں نے اساتذہ کی غزلیں اور بعد میں اسر حاضر کے شوراہ کرام کی غزلیں بھی گائیں ہم نے ہر چیز اعلیٰ درجے کی صاف ستھری اور ہر فن کو اپنی میراج پر دیکھا ہے اس کے بعد بتدریج کچھ ایسے لوگ آئے جو سچ مجھ کے فنکاروں سے خسد کرنے لگے جو محنت نہیں کرنا چاہتے تھے میں ایسا ظالمانہ فکرہ بولنا تو نہیں چاہتا لیکن وضاحت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سور پر اپنے موسیقی کے علم پر جو شاعری کا کوئی استاد نہیں پالنا چاہتے تھے کسی کے تابع دار نہیں ہونا چاہتے تھے وہ لوگ جو گانا سیکھنا نہیں چاہتے تھے اور فلمی گانوں کی نکل کر کے ایسے ایسے بس وہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم فنکار کسی طرح بن جائے تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا فائدہ بھی بہت ہے سائنسی اجازات کا لیکن فن جو ہے اس میں اس نے بہت رخناندازی کی بڑے نقصانات ہوئے لوگوں نے سیلف پروڈیکشن جو ہے وہ شروع کر دی خود ہی لکھنا ہے یا لکھوانا ہے خود ہی گانا ہے خود ہی بجانا ہے تو پھر اس کے بعد ایک جھوٹے گانے اور جھوٹے بجانے کا دور جو ہے وہ شروع ہوا وہ آج وہ جھوٹے گانے اور جھوٹے بجانے کا جھوٹی شاعری اور جھوٹی موسیقی کا دور جو ہے وہ آج اروج پر ہے اور افلاکن نے کہا تھا ایک بار کہ جب کسی قوم کی شاعری اور موسیقی بدلتی ہے تو سمجھ لے کہ وہ قوم بدل رہی ہے یعنی اگر وہ قوم کی تبدیلی جو ہے وہ نیگٹیو سائیڈ پر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے فن جو ہے شاعری اور موسیقی کا فن اگر نیگٹیو سائیڈ پر جا رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ قوم جو ہے یا معاشرہ جو ہے وہ منفی انداز میں اس کی تبدیلی ہو رہی ہے اور اگر وہ تبدیلی موسیقی اور شاعری کے فن میں مصبت ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس کی تبدیلی جو ہے وہ مصبت انداز میں ہو رہی ہے مصبی صاحب بہت خوبصورت ارداز میں آپ نے ساٹھ کی دہائی کا تذکرہ کیا کہ کون سے کون سی مشکلات تھی اور کس طرح شاعر عدیب دانشورد مل کر فن اور فنکار کی جو خصوصیات تھی ان کے اندر جو ان کا جو ان کے اندر کوالیٹی تھی اس کو کس طرح اجاگر کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آج کے جو فن ہے اور اس وقت کے فن میں کیا فرق تھا تو میں یہ بھی دریافت کرنا چاہوں گا آپ سے بزبی صاحب کہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب اس طرف راغب ہوئے تو کون سے ایسے شورا ہیں ایسے استاد ہیں جن کی آپ نے اگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تو جو موسیقی میں بھی اور شاعری میں بھی یہ آپ ناظرین کو بتائیں یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے اور جو آج کل کے نوجوان ہیں یہ مبتدی ہیں بگنرز ہیں ان کے لئے میں یہ ضرور اعظ کروں گا کہ سب سے پہلے تو میرا محول جو تھا جو اس وقت کے سب فنکار جو شروع کر رہے تھے سے جو دلچسپی رکھتے تھے ان کا محول ان کا استاد ہے پھر آگے ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ بقاعدہ اسے سیکھا جائے کیونکہ اس میں اس فن میں اندازیں نہیں چلتے اس میں بھی ٹیکنیکائلٹیز ہوتی ہیں وہ اس کی بنیاد ہوتی ہیں جہور ہوتی ہیں اور اسی سے وہ انسان آگے چلتا ہے اور اگر استاد لوگ جب وہ راز اس کے سامنے شاگلد کے سامنے کھولتے ہیں تو اس کو ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کو ایک جرت اور دلیری اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں اور استاد آنے فن جو ہیں وہ بھی بڑے مخلص تھے تو مجھے دونوں چیزوں کو شوق برابر رہا میں کسی کو بھی دونوں میں سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا شائری میں میں نے الٹے سیدھے شیر کہنے شروع کر دی تو میرے ہامسر دوست جو لڑک پن میں تھے یا سٹوڈنٹ لائف میں تھے یونس شباز صاحب تھے میں تھا جی ایم کاش صاحب تھے تو اس طرح کے بہت سے دوست مل کر بیٹھ کر ہم اپنی ہی محفلیں سجا لیا کرتے تھے اور جو کچھ بھی پختہ نہ پختہ جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہاں میں اپنے سرے کو سنا لیا کرتے تھے وہ اپنی ذہنی تربیت ہم غیر محسوس انداز میں خود کر لیا کرتے تھے اور پھر کتابیں ہمارے پاس تھیں جو ہم مل کے پڑا کرتے تھے تو یہ نظری متعلیہ جو ہے یا غیر روایتی جو تھا وہ بھی ہم نے بہت کیا اور مل کے کیا اور خاص طور پر یونس شباز اور میں نے تو اکٹھے راتیں گزاری ہیں کتابیں ہم کبھی تو خرید لیتے تھے اپنے جیب خرچ کو جوڑ جوڑ کے یہ ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے تھے اور اکثر تو رات رات بھر ہم بیٹھے رہتے تھے کتابیں بھی پڑھتے تھے ان پر تبسرہ بھی کرتے تھے جو بھی اپنا مقدور بھر ہمیں جو استطاعت علمی استطاعت ہوتی تھی پھر یونس شباز صاحب تو اپنے شاگید ہو گئے اسیر آبد صاحب کے وہ بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے غالب کا ترجمہ پنجابی میں کیا ہے پروفیسر اسیر آبد اور میرا اٹھنا بیٹھنا جو تھا میرے گھر باروں کا بھی اور خاص طور پر میرا آنا جانا تو پروفیسر یوسف نیر خدا کی مہربانی سے سرکاری سطح پر ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ مرے کالج میں ہو گئے اور میں نے سیدھا سیدھا ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا اس غرض سے وہ خود پہلے پہلے کچھ نہیں بتایا کرتے تھے لیکن بعض استاد لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یہ لڑکا سیکھ بھی جائے گا اور میرے خلاف بھی ہو جائے گا لیکن جب وہ نے کوئی بات میری ایسی غلطی کو چوبتی تھی وہ بیچائن ہوتے تھے وہ کوئی ایک دم بتا دیتے تھے اور وہ پرسیت بتاتے تھے کہ اگر اس لفظ کی نشیست یہاں رہی ہے اور اسے بحر کے مطابق پڑا گیا بحر کے مطابق پڑا گیا تو اس کا تلفظ جو ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو لفظ کو قتل نہیں کرنا اس کی نشیست انہوں نے شیر میں تبدیل کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اب بولو اور بحر بھی درست رہے گی اور لفظ کا تلفظ بھی جو اسے بگاڑ رہا تھا وہ بھی درست رہے گا تو خدا نے وہ پرزا وہ طبیعت تو جو اس سے مطالق ہوتی ہے وہ لگا کے بھیجی ہوئی تھی تو مہ آسانی سے ان کی بات سمجھ لیا کرتا تھا تو انہیں خوشی ہوتی تھی پھر انہوں نے باقاعدہ مجھے نصیحت کرنی شروع کر دی اور پھر معمول یہ ہو گیا کہ میں ایک شیر بھی کہتا تھا مجھے پتا تھا میں نے اپنے کام پر شک کرنا شروع گیا سب سے پہلی بات یہ ہے ابتدا میں کہ یہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی کوئی سکم ہوگا کوئی تقنیقی خرابی ضرور ہوگی مجھے دکھانا چاہئے اس میں اور بھی بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں حرفِ ردی، حرفِ ربی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تلفز کا، بہر کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو خاص طور پر جو غلط العام الفاظ کے تلفز ہیں اور دلست نہیں ہیں وہ بڑے شاعروں کو اساتذہ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ انہوں نے کیسے استعمال کیا ہے کس تلفز کے ساتھ کیا ہے اور میں تو بلکل اعتبار نہیں کرتا نئے استادوں پر کہ یہ ہی رواج ہو گیا تو میرے کچھ خرقہ باپ بھی ایسا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ آسانی جو ہے اس کے حصول کے لئے ہم بڑے انکشیس ہوں یا کہ ہم وہ اصل بات کو چھوڑ دیں اور سہل بات کو جو ہے اپنا لیں ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو تو موسیقی کے بارے میں جو شخص شروع میں اپنے ناپختہ پن کو نہیں جانتا وہ سیکھ نہیں سکتا یہ کھلے دل سے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ابھی وہ مرغلہ نہیں آیا کہ میں کسی کے سامنے یا کسی کو سنانے کی خواہش رکھوں گانا اور بات ہے اور سنانا وہ دیگر بات ہے یہ دونوں علید علید چیزیں ہیں تو گانا سیکھ کے کرنا اسے گانا وہ الگ بات ہے اب بغیر سیکھے بہت سے لوگ میں نے دیکھیں اتنے ذہین اور ایسا ذہن رساب رکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ سیکھتے نہیں ہیں لیکن اپنے محول سے اپنی طبیعت کی وجہ سے اتنا کچھ جذب کر لیتے ہیں وہ اسے ادا بھی کر لیتے ہیں آواز خدا من نے بڑی خوبصورت دی ہوتی ہے میں نے بہت سے لوگ ایسا دیکھیں لیکن جب وہ کوئی تخلیقی کام کرنا پڑتا ہے تو پھر وہاں ہوا رکھتے ہیں لیکن چونکہ ہم پہلے شاعر تھے اور گانا بھی بہت سنا اور اعلیٰ درجہ کا گانا سنا ریڈیو پاکستان لاہور نے جو کچھ سنوایا لوگوں کو انہوں نے سننا سکھایا اور سیکھنے کی حص بھی لوگوں میں پیدا کی تو بڑے بڑے استعاد تھے اس وقت ہمارے شاعر میں بھی تھے لاہور میں بھی تھی لیکن میری استطاعت ایسی نہیں تھی ان دنوں کیونکہ میں وہ ایر ریگلر قسم کی لائف گزارا تھا تو وہاں کچھ وہ بہت سی ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے تو جس طرح پروفیسر یوسف نجر صاحب کو خدا مند نے سیارکورٹ میں بھیجا اسی طرح پندت قیوم جو میرے موسیقی کے استاد تھے خدا ہمیں غریقِ رحمت کرے اور اپنے سنا خانوں میں جگہ دے آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا احسان جو ہے وہ میری قبر تک میرے ساتھ جائے گا میں نے پہچان لیا اور میں وہ سرکاری ملازم تھے ٹرانسفر کے سلسلے میں سیارکوٹ آئے رہائشگاہ سرکاری تھی سہولتے سرکاری تھی رزق بہت تھا تو جب میں ان کا شاگید ہوا تو وہ میرے پاس صرف چھبیس روپے تھے بزبی صاحب آپ نے عدب کے حوالے سے شائری کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا لیکن میں نے آپ سے دریافت کرنا چاہا تھا کہ شائری اور موسیقی میں جو اس حادثہ ہیں جن کی آپ نے انگلی پر پکڑ کر چلنا سیکھا تو ان کے بارے میں بھی بتائیں موسیقی کے جو استاد تھے ان کے بارے میں بھی آپ ناظرین کو ضرور بتائیں استاد پروفیسر یوسف نیر صاحب شائری میں انہوں نے مری بڑی تربیت کی اور ہر شائر جو ہے وہ کوئی پچاس فیصد موسیقہ عربی ضرور ہوتا ہے اگر وہ پریکٹیکلی عملیت بار میں اس میں دخل نہ رکھتا ہو لیکن وہ سننے میں بڑا باریک ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ریدم سے اس کا کام شائر کا شروع ہوتا ہے استاد شائر جو ہوتے ہیں وہ ریدم سے بہت واقف ہوتے ہیں وہ رچ بس گیا ہوتا ہے طبیعت میں گھن مل گیا ہوتا ہے اور وہ شائری کو موسیقی کو ایک ساتھ بہت کچھ سمجھتے ہیں تو ان کے بعد شائری کا بھی وہ جو بیماری تھی وہ ابھی شائری میں وہ ٹھیک تھی وہ موسیقی کے دور سے ابھی اتنی رسوائی نہیں تھی تھوڑا بہت گاتے تھے بیٹھ کے تو ایسی بات ابھی نہیں تھی کہ لوگ ہمیں سن سکتے یا ہم خود اپنے آپ کو پسند کر سکتے تو شاگردی کی رسم اس میں اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ وہ میرے لئے بھی وہ شاگرد کے لئے ہی بہتر ہوتی ہے کہ وہ کل کل آنکھوں وہ کہہ سکے لوگ دعویٰ کریں کہ یہ بے استادہ ہے تو گوائی اس وقت کے فنکاروں کی موجود ہونی چاہیے کہ ہم نے خود اسے اپنی آنکھوں سے بچش میں خود یہ دیکھا ہے کہ فلان استاد کے یہ شاگرد ہوئے تھے یہ شخص میں نے کہا بس یہ ہی ہے اچھا انہوں نے اپنی مسیس سے آواز دے کے کہا بھئی وہ پیسوں کا انتظام کرو وہ کہتی ہے رکھے ہوئے ہیں آپ وہ کم کریں وہ بڑی ان کی آپس میں بہت انڈرسٹیننگ تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ جو شاہر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کھلے دل کے آدمی ہیں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا انہوں نے پیسے لاکے دے دی اچھا یہ فلان 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 چیزیں جو ہے جو ضرورت کی ہوتی ہیں ان دنوں استادی شاگردی بڑی رسم جو تھی وہ بڑی تکنیکی انداز سے اور تمام کچھ ضرورتیں اس کی ہوتی تھی وہ پوری کی جاتی تھی وہ سارا سامان انہوں نے مگوا لیا اور اچھا کل آ جانا کل سنڈے ہے کل آ جاؤ کچھ ہیردگرد کے فنکار جو گواہی دے سکتے تھے انہیں بھی بلایا ان کی بھی خدمت کی اور مجھے انہوں نے بقاعدہ اپنی شاگردی میں قبول کر لیا وہ کہے ان پیسوں کے مجھے ضرورت نہیں ہے جو ترے پاس ہیں لیکن یہ تجھے یاد رہیں گے اپنا کام بھی تمہیں یاد رہے گا اس کی قدر ہوگی چاہے ہم یہ تمہاری خیر و آفیت کیلئے تمہارا صدقہ اتار دیں لیکن یہ تمہیں دینے پڑیں گے میں نے پھر وہ نظر کی اور میری استادنی جو تھی وہ میں ان کو باجی ہی کہا کرتا تھا اپنی بڑی بہن سمجھا ہمیشہ انہوں نے سوٹ کا ایک پیس پڑا ہوا تھا ان کے پاس وہ آئندہ کریسمس پر انہوں نے سلوا کے دینا تھا میرے استاد کو تو انہوں نے کانوں میں کچھ بات کی استاد نے اشارہ کیا فندت کے یون صاحب نے کہ بملہ یونکر کے اشارہ کیا انہوں نے ٹرے میں وہ سوٹ کا پیس جو وہ پیک کیا وہ رکھ کے لیا ہے وہ بھی نظر آنے کے طور پر مجھے دیا مجھے باہر بلایا اور کہا یہ جا کر آکھ دنے باہر بات وہ خود کر لیں گے یہ ضرورت نہیں ہے پھر انہوں نے اس محفر میں آیا کہ خود بتایا کہ یہ پرویز جو ہے نا یہ اس نے اپنے استاد کو یہ سوٹ کا کپڑا بھی دیا ساتھ مجھے شرمیندی کی تو بہت ہوئی پھر مجھے اپنے باہر پر فخر بھی ہوا کہ خدا مند اپنے بندے کا خیال کس طرح رکھتا ہے اور کس طرح اسے اس کے لئے سہولتیں از خود پیدا کرتا ہے اور جس طرح شاعری کے استاد ملے اسی طرح محسیقی کے بھی مل گئے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے لوگوں میں بیٹھنا زیادہ گانا بجانا وہ چھوڑ بھی چکے تھے لیکن میں نے انہوں نے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ مجھے سکھائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرے شاعروں میرے شاگیرد موجود ہیں لیکن اس کے بعد میں نے سکھانا بند کر دیا ہے خود بھی اس کو چھوڑ چکا ہوں تو بچے اب چھوٹے ہیں میں نے اب ان کی طرف بھی دھیان دینا ہے تو اس میں اتنا بطن نہیں ہوتا سرکاری ملازمت بھی کرنی ہے سارے فرائز اور یہ وہ سارا کچھ یہ مجھ سے نہیں ہوتا تو تجھے میں ضرور تیری تربیت کروں گا جو جتنی بھی خدا مند چاہے گا جتنی مقدور بھر میں اس کا انتظام کروں گا اور ساز ان کے اپنے ہوتے تھی ان کی سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ تمام ٹیکنیکیلٹیز سور کا جو تمام اونچ نیچ ہوتی تھی اس کی سراؤنڈنگز جو ہوتی تھی علم کے بارے میں وہ سمجھایا کومل تیور کے بارے میں سمجھایا سور لگانے کے بارے میں جب راگ کی شکل بنتی ہے تو سور کی کیا ترتیب ہوتی ہے پھر انہوں نے ہارمونیم سامنے پڑا ہوا تھا تو میں نے ایک بار ہاتھ لگایا انہوں نے میرے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارا بڑی نرمی سے یہ ہاتھ نہیں لگانا اسے تو پھر میں کیا کروں انہوں نے کہا چاہے وہ پکڑ کے لاؤ تانپورا ملایا خود رکھا علاپ کیا راد کا نام بتایا ارو ہی امرو ہی کہی میں نے پیچھے پیچھے کہہ دیا کیونکہ گانے تو گاتے تھے ہم تو وہ کہتے ہیں شاوش شاوش ٹھیک ہے اب انہیں سنوں کو جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کہو انہوں نے بولتان کی طور پر وہی سروج ہوا ہے اور راہ کی شکل کے بارے میں اور اس کے بعد کہتا ہے اسی شکل پر علاپ کرو اور زبانی یاد کرو اور یہ کر لیا ہے مجھے ایک بار سناو میں نے کہا جی کوئی کچھا کچھا تو کر لیا ہے تو پھر جب میں واپس آؤں تو یہ اس کا رٹا لگایا ہو وہاں نہ چاہیے تو ایسے وہ سکھاتے تھے پردی صاحب آپ کا بیچ میں میں بات کر رہا ہوں میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہاتھ نہیں لگانا لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ ناظرین کی تھوڑی سی ڈیمانڈ بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا کے دکھائیں تاکہ ناظرین کی جو سمائت ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو میں چاہوں گا کہ ایک دو کسی بھی غزل کی ایک دو موسیقی کی جو سر ہیں وہ تھوڑے سے ناظرین کو بتا دیں موسیقی 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 نہیں آتا مادان ہوں چہروں نہوں تو سمجھنا نہیں آتا مجھ کو تو کسی ہی دل میں اترنا نہیں آتا مادان ہوں چہروں نہوں تو سمجھنا نہیں آتا ممکن ہے تیرے پیار کے قابل نہ رہوں میں ممکن ہے تیرے پیار کے قابل نہ رہوں میں اب مجھ کو تیرے غم میں تڑپنا نہیں آتا تیرے غم میں تیرے غم میں تیرے غم میں تیرے غم میں نہیں آتا مجھ کو تو کسی دل میں اترنا نہیں آتا مادان ہوں چہروں نہوں تو سمجھنا نہیں آتا تیرے غم میں تیرے غم میں تیرے غم میں ※ا نیائی جو آنسان مجھ کو تیرے غم میں تیرے غم میں تیرے غم میں ہم سب کے یہ ایک ہی انداز ہوں میرہ خوشبوں کی طرح مجھ کو بھی کرنا نہیں آتا خوشبوں کی طرح مجھ کو بھی کرنا نہیں آتا مجھ کو تو کسی دل میں اترنا نہیں آتا چہلوں کو سمجھنا نہیں آتا بزنی وہ میری پیاس بھلا ایسے بھجائے بزنی وہ میری پیاس بھلا کیسے بھجائے بارش کی طرح جسم کو برسنا نہیں آتا بارش کی طرح جسم کو برسنا نہیں آتا مجھ کو تو کسی دل میں اترنا نہیں آتا اترنا نہیں آتا چہلوں کو سمجھنا نہیں آتا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے راگ کا بھی دیان کیا اور موسیقی کے حوالے سے بھی آپ نے خوبصورت انداز میں دیان کیا تو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ میرا بھائی پرویز بزمی صاحب نے اپنے طرف میں ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ موسیقی بھی ہیں تو اب جب انہوں نے ایک خوبصورت انداز میں اپنی کمپوزنگ میں ایک دازل سنائی شاعری بھی ان کی اپنی تھی اور کمپوزنگ بھی ان کی اپنی تھی تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فن ہے اس کی ہم جتنی تعریف کریں وہ بہت کام ہے تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ انسان جب بچپن سے یہ سائز ٹرگل کرتا ہے میرد کرتا ہے اور جدوجود کرتا ہے اور جب ایک عروج حاصل کر لیتا ہے عروج پر پہنچ جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے کندے جواب دے جاتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ناتواں ہے لیکن ایسی بات نہیں ہونی چاہیے بسمی صاحب جب انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں میرے کندے جو ہیں وہ ناتواں ہو چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہم نے تو جب بھی آپ کو دیکھا ہے جس محفل میں بھی دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ اس محفل کو لوٹا ہے تو لوٹا لوٹ صرف وہی سکتا ہے جس کے مضبوط کندے ہوں اور صاحب بھی مضبوط ہوں آپ کے ساتھ سا بڑے مضبوط صاحب کے مالک تھے پروفیسر یوسف نے یہ اور دوسرے جن کے ساتھ ساتھ ہم چلتے تھے علامہ عزیز حمدان صاحب تھے جب 92 میں اخبار سیارکوٹ کا دفتر ہوا کرتا تھا تو تب کتنے ادھر شائر بیٹھتے تھے سارے محفلے لگتی تھی وہ زمانہ ابھی بھی ہمیں بہت یاد آتا ہے تو مضبوط صاحب وہ تھوڑے سے لمحات جو ہیں جب ہم پروفیسر یوسف نیت صاحب سے علامہ عزیز حمدان صاحب سے وہاں پر پرویز عبارہ صاحب بھی آتے تھے اور بہت سارے رفقہ شورہ دیب دانشور آتے تھے اور ہم وہاں پر کتنا سکور محسوس کرتے تھے اس کا تھوڑا سارا ناظرین کو بتائیں بہت ایک دور کی ہوتی ہے ایک زمانے کی ہوتی ہے وہ دور بڑا بابرکت دور تھا معاشرہ بڑا کو سکون تھا ہر چیز خداون نے اپنے ترتیب سے رکھی ہوئی تھی اور جعوید نے جعوید کا بھی لڑکپن تھا اخبار سارا کوٹ کا آغاز کیا جب تو بہت سی ٹیکنیکی قسم کی مشکلات تو ہوتی ہیں ہر دور میں تو اس سلسلے میں شاکت فرماتے تھے پروفیسر یوسف نیر صاحب اور علامہ عزیز حمدم صاحب جو ہمارے بزرگ شاعر تھے اور اوریٹر تھے بہت بڑے مقرر تھے دانشور تھے سیاست میں بھی دخل تھا مبسر تھے تو پروفیسر صاحب جو تھے وہ بھی آ کے ان کا کام سارا دیکھا کرتے تھے بعض اوقات جو سرخیاں ترتیب دینی ہوتی تھی جو دی ہوتی تھی ان کو بھی ریویو کرتے تھے اور دوبارہ ان کو بہتر بنا کے تو پھر یہ دونوں جو بزرگ تھے آج وہ اس دور کا ان کی شفقت کا سمر جو ہم دیکھتے ہیں جعوید کی زندگی میں تو میں اس لڑکے کی جدو جہود جو ہے اخبار سیالکورٹ سے لے کر نیشنل نیوز نامہ چینل جو ہے اس کی کامیابی تک میں اس کا چشمدید گوا ہوں اور اس کی چڑوں میں جن لوگوں نے اس کی آبیاری کی یہ دونوں حضرات جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں اور وہ روحانی اعتبار سے ہماری یاد داشت کے اعتبار سے ہمارے احترام کے اعتبار سے اور جو کچھ ہم نے اور جعوید نے سیکھا اس کے اعتبار سے وہ اماندار تو بیسے ہی یسو نے کہا گئے کہ اماندار کبھی نہیں مرتا دوسرا پہلو اس کا عام زندگی کا یہ ہے کہ ہم انہیں کبھی بھول نہیں سکتے تیسری شخصیت جو ہے جنہوں نے میری موسیقی میں تربیت کی استاد پندت قیوم صاحب ان کو بھی ہم نہیں بھول سکتے تو ان کے کردار کا ہم پر یہ تو مجھ سے بہت جونئر تھے تو بلکل ہی نوجوان تھے کچھی عمر میں انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا تھا تو ان تینوں حضرات کا ان کے کردار کا ان کی گفتگو کا ان کی فلاسفی کا ان کے نظریات کا ہم پر بہت اثر ہے تو ان کا پورا مطالعہ جو ان کی زندگی کا تھا اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ خوشش ہی نہیں کرتے تھے اور جعوید جو ہے یہ پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات سنتا تھا ان سے کام لیتا تھا اپنے کام کو درست کرواتا تھا تو آہستہ آہستہ وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس نوجوان نے اخبار کا کام جسے یہ بلکل نہیں جانتا تھا اسے پوری دلیری کے ساتھ کیونکہ یہ تو مشہور ہے کہ جعوید گل جو ہے یہ دلیر اور بے باق بہت ہے یہ ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے جسے لوگ مشکل سمجھتے ہیں تو تمام مشکلوں کا سفر کر کے تو میری جن کے مرزائج کا مجھ پر اثر ہے جن کے کردار کا وہ تو یہ تینوں شخصیات ہیں تیسری شخصیت میرے استاد بھی ہیں جو موسیقی میں جنہوں نے میری تربیت کی اور پورے خلوص کے ساتھ میری تربیت کی اور یہ دونوں حضرات جو ہیں جو اہلِ علم تھے انہوں نے اس کی ذہنی تربیت میں ان کی شخصیت کا ان کے کردار کا بہت ہی اثر جو ہے وہ اب تک نظر آتا ہے اور میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ وہ مشکلات جب یہ اس کام کی ابتدائی انہوں نے صحافت کی ابتدائی شروع کی اور یہ نہیں کہ کسی اخبار سے منسلک ہو کے تو اس کا ارادت ہے کہ نہ اپنے اخبار سے شروع کرو اگر صحافت کا آغاز کرنا ہے کیونکہ بہت سے صحافیوں کے ساتھ یہ بیٹھا کرتا تھا انہوں بہت کچھ سیکھ رکھاتا تھا تو یہ جو لوگ تھے جب یہ بھی اسے میسر تھے تو میں باور کا دور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ باہ و بہر طبیعت کے دونوں بزرگ جو تھے وہ تھے اور ہر وقت ہم جب مشکل آتی تھی کچھ تھک جاتے تھے یہ تھک جاتا تھا تو پھر وہ جو گھت پانی کا سلسلہ بھی کچھ مطلب ہے کہ وہ ایسا شروع ہو جاتا تھا تو میں تو اتنا حضر جواب تھا نہیں لیکن یہ ان کے برابر ان کی گفتو میں شامل ہوتا تھا اور ہم ہستے رہتے تھے اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ہسنا اور مسکلانا جو ہے وہ اتنا نایاب ایک نعمت ہے کہ وہ ہمیں میسر ہی نہیں انسان نے خود ہی اپنے اردگرد ایسا جال بھون لیا ہے کہ وہ اسے اس میں سے نکلنے کی کوشش ہی کرتا رہتا ہے اور اسی میں اس پر زندگی گزر جاتی ہے اور میں نے فن کی سچائی کا ذکر کیا تھا وہ بھی فن کی سچائی کے قائل تھے جب عیدگرد پر بھی اس کا اثر ہوا اور میرے تینوں استادوں کا جن کی میت میں جن کی عصوبت میں میں نے اپنے لڑکپن کا پھر جوانی کا دور گزارا اور انہوں نے میری تربیت از خود ہی ہوتی گئے غیر محسوس انداز سے مجھے پتا چلا بعد میں کہ یہ کچھ میں نے سیکھ رکھا ہے کچھ بھی ہے جتنا بھی ہے اس میں ان کی شفقت کا ہی دخل ہے ان کے کردار کا ان کے مضبوطی کا ان کے فن کی سچائی کا جو نظریہ تھا اس کے قائل تھے اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں اور آج جب ہم فن کی تنظلی دیکھتے ہیں شاعری میں دیکھتے ہیں موسیقی میں دیکھتے ہیں زبان میں دیکھتے ہیں زبان و عدب میں دیکھتے ہیں لسانیات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کو الفاظ میں بیانی نہیں کر سکتے یہ روحانی عذیت ہوتی ہے آج اس چینل پر بیٹھ کے میں انٹرویو دے رہا ہوں بات کر رہا ہوں انٹرویو پہا دینا ہے میں جاویز سے کہہ رہا تھا کہ انٹرویو دینا مجھے آتا ہی نہیں جب آپ کیمرہ آم کرتے ہیں ہم آئیکان کرتے ہیں تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے اب یہ زمانہ بھی آگیا ہے تو اس کی وہی بے باقی اور وہی ضدی طبیعت جو ہے اس نے ایک مردے میں جان ڈالنے والی بات ہے اس نے اتنی ضد کی کہ تیسری ملاقات میں میں انٹرویو دینے کے لیے میں مجھے مجھ میں حوصلہ پیدا کیا اور آج میں آپ کے سامنے گفت کر رہا ہوں سب سے زیادہ خوشی مجھے اس منزل کی ہے جو اس نے حاصل کی ہے یہ نیشنل نیوز چینل جو ہے جس کا اصل نام جو ہے وہ ریجیسٹرڈ جو ہے افیشلی نیشنل نیوز نامہ تو یہ بھی بڑا منفرد سا ہے وہ کہنا چاہیے کہ کثیر مقاصد جسے آپ کہہ سکتے ہیں زبان کے اعتبار سے وہ ٹیکنیکل باتیں تو بہت دوسری ہوتی ہیں لیکن اس کا قیام جو ہے مجھے پتا ہے کہ اس میں اس نوجوان کو کتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ میں ساری زندگی سے واقع کچھ چشم دید گوا ہوں اس کی ساری جدوجہد کا اور یہ جب میں نے سنا تھا مجھے پورا یقین اعتماد اعتبار تھا اور خدا مند پر اعتقاد تھا کہ یہ قد گزرے گا تو آج نیشنل نیوز نامہ جو ہے اس کے لئے ہم جعوید صاحب کو ان کے تمام رفقہ اکار کو ان کے وہ جو بھائی بہن ہیں ان کے خاندان کے لوگ جو ایک قربانی کے طور پر اس کا ساتھ دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ خدا مند کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مل جل کر اس کا ساتھ دیا اور آج نیشنل نیوز نامہ چینل جو ہے یہ ہمارے سامنے اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور میں ٹیکنیکل طور پر بھی ٹیکنیکی اعتبار سے بھی اسے دیکھتا ہوں تو رات بھی کافی دیر تک میں اسے دیکھتا رہا اس کی قاوش جو ہے وہ اتنی مفید ہے اتنی مؤثر ہے کہ اس سے ضرور ہماری سوسائٹی کو ہمارے معاشرے کو مسیح عوام کو خاص طور پر اس کا فائدہ پہنچتا ہے اپنی تمام مشکلات سے اپنی خوشیوں سے اور اپنی غمی سے اب اس تمام جو خدا اند جو بھی زندگی میں چیزیں آنے دیتا ہے خدا اند کس طرح رحم کرتا ہے کس طرح شرکت فرماتا ہے اور کس طرح ہمیں کچھ دیر ازمائشوں میں رہنے دیتا ہے اور پھر خود ہی وہ گم شدہ بھیڑ کی طرح ہمیں نکال لیتا ہے اور اسی گم شدہ بھیڑ کی طرح خدا اند جعوید گلو کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہا ہے یہ بار بار گم ہوتا تھا اور بار بار اسے ڈھون لیتا تھا تو یہ ایک خدا اند کی شرکت ایک مہربانی ہے جسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے کہ اس نے کیسی شرکت فرمائی اس چینل کی صورت میں خدا اند جیسا برکت دے اس چینل کو اور اسے جاری و ساری رہ دے ناظرین پرمیز بزبی صاحب کی خوبصورت گفتگوب آپ نے سنی کہ کس طرح انہوں نے مراحل تیہ کر کے اپنے فن کو لوگوں پر لوگوں کے لیے استفادے کے طور پر اپنے فن کو جاری و ساری رکھا اور آج اگر میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ کروں جس طرح ان کی سیاسی سماجی زندگی ہے کہ اگر ہم ان کا بھی تذکرہ کریں تو یقیناً مجھے ایک اور نشست کرنا پڑے گی ان کے ساتھ جس میں ہم ان کی سیاسی سماجی اور مذہبی خدمات کا تذکرہ کریں گے اس میں بہت ساری تحاریق تھی جن میں ہم نے برچر کا حصہ لیا شروع شروع میں ایٹی ایٹ میں ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوئی جس میں مذہبی شناختی کارٹ میں مذہب کے خانے کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا اور اس مسئلے کے حال کے لیے ہم نے کتنی بڑی تحریک شروع کی یہ ایک الگ چپٹر ہے اور اس پر بڑی لمبی گفتگو ہونی ہے تو ناظرین نیشنل نیوز کے لیے بھی یہ عزاز کی بات ہے میرے لیے بھی عزاز کی بات ہے کہ میں آج اپنے بھائی اپنے استاد اپنے دوست احباب دوست بزبین صاحب سے گفتگو کر رہا تھا یہ ہمارے لیے بہت بڑی عزاز کی بات تھی چونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ شاید اس سکت سے بات نہیں کر سکتے جس طرح ان کی پہلے سکت موجود تھی ان کا جوش ولولا ان کے اندر موجود تھا لیکن ناظرین ایسا نہیں ہوتا جب انسان جو ہے وہ تہیہ کر لے کہ اس نے کسی منظر کو دیکھ کرنا ہے تو یقیناً وہ منظر جو ہے اس کے ناہموار راستے جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں جس طرح بزبین صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ہم نے 92 میں اخبار سیاہ کوٹ سے آغاز کیا پھر روزنامہ سنو کے لیے باقاعدہ ڈیکلیشن لیا گیا ڈیلی اخبار چھاپنا نہائیت مشکل تھا پھر سنو اخبار جو ہے اس کو ریگولر کیا اور اب خدا منہ نے میرے دوست احباب اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بڑا مشکل مرحل ہوتے ہیں اس طرح کام کرنا ناظرین یہ سب آپ کی دعاوں کی بدولت ہے کہ آج نیشنل لیوز چینل جو ہے وہ جتنا سبسکرائب ہو چکا ہے اس سے گوگل کی طرف سے ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو بزبین صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے ناظرین کے نام کوئی بختصر سا آپ پیغام دینا چاہیں سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے گفتگو کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا تو نیشنل نیوز نامہ کا شکریہ اس چینل کا اور اس کی مزید ترقی کے لیے ہم ہمیشہ دعا گئوں ہیں اور ناظرین سے بھی درخواست ہیں کہ خدا مند سے اس کے ترقی کے لیے اس کی بحالی کے لیے اس کے مزید بہتر ہونے کے لیے خدا مند سے دعا کیا کریں تاکہ وہ اور بھی کامیاب اور ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اس سے استفادہ کر سکے ساری قوم اس سے استفادہ کر سکے ناظرین ٹیک کیر پھر بھی لیں گے نئے پروگرام میں رہو شکریہ